لینگویج ٹی وی میں خوش آمدید فگر اور سپیچ لیکچر سریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے پیراڈاکس پیراڈاکس کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ فگر اور سپیچ لیکچر سریز میں ایزوننس، کازوننس، ایلیٹریشن، میٹافر، سیمیلی اور سیبیلنس پہ ہم لیکچر بنا چکے ہیں جن کے لنکس دسکرپشن میں موجود ہیں آئیے ہم بڑھتے ہیں پیراڈاکس کی طرف ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو اپنے آپ کو ہی اپوز کر رہی ہوتی ہے جو ایک ہی وقت میں صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے جیسے ریاست بہاولپور میں کہا چھوٹے سے بچے کو کہا جاتا ہے بچی کو کہا جاتا ہے یا اممہ گال سڑے میری اس کا یہ مقصد ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ دو سال کا ہے وہ باپ تو نہیں بن سکتا لیکن اگر فیوچر کی آنکھ سے اس کا دیکھا جائے تو یہ ایک بچہ باپ ہی ہے آگے بڑھتے ہیں پیراڈاکس میں کنسسٹ آف ایس سنٹینس اور گروپ آف ایس سنٹینس پیراڈاکس سنٹینس پہ مشتمل ہوگا گروپ آف ایس سنٹینس یعنی کہ پیراگراف پہ بھی مشتمل ہو سکتا ہے جبکہ ہم نے پہلے اگزومیرون پڑھاتا اگزومیرون جو ہے صرف دو ورڈز پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کی بھی کیا ترتیب ہے آگے چل کے آپ کو بتائیں گے پیراڈاکس is the opposition of ideas are themes اس میں ideas کی opposition ہوتی ہے یا themes کی ہوتی ہے this literary device is only used to engage a reader to discover an underlying logic یعنی کہ اگر آپ نے reader کو engage کرنا ہے اور کس طرح engage کرنا ہے کہ وہ underlying logic یعنی کہ deep structure جس طرح ہم syntax میں پڑھتے ہیں تو surface structure deep structure کی طرف وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں underlying logic in a seemingly self-contradicted statement are a phrase اب یہ دیکھ لیں جس طرح اس ریکی کی مثال آپ کو دی ہے ویسے ہی ویلیم ورڈز ورڈز کی ایک پویم ہے my heart leaps up 1802 میں انہوں لکھی تھی اس میں وہ کہتے ہیں the child is the father of the man تو بات ثابت ہو گئی کہ ہر بچہ ہی انسانیت کا باپ ہے زیادہ سی بات ہے اس سے بھی ایک نسل چلنی ہے تو یہاں کیا ہوا ہے یہ ایک طرف father ہے اور ایک طرف child ہے اچھا بیسیکلی یہ بھی مزیدار بات ہے کہ paradox میں دو oxomerons کو ملا کے بھی paradox create کیا جاتا ہے ہم نیکسٹ example کی طرف بڑھتے ہیں hamlet میں example دیکھیں i must be crawl only to be kind مجھے kind بننے کے لیے cruel بننا ہی پڑے گا kind اور cruel اگر آپ دیکھیں تو دو opposite ideas ہیں دو opposite themes ہیں لیکن اس کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے paradox create کیا جا رہا ہے i close my eyes so i can see مجھے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑیں گی یعنی کہ اندر کا سچ جاننے کے لیے آنکھیں بند کرنی پڑیں گی اگر آپ دنیا میں realities کو دیکھیں تو وہ harsh بھی ہیں اور lie بھی ہیں سچ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے تلخ حقیقتوں سے آنکھیں بند کرنا پڑتی ہیں ایک اور example دیکھیں جارج آرول کا ناول ہے اس کی ایک مشہور زمانہ statement ہے جو کہ capitalist کو بھی بہت چپتی ہے all animals are equal but some are more equal than others اور یہ statement جو ہے basically تو marxism پہ criticism کیا ہے جارج آرول نے کہ تمام جانور برابر ہیں لیکن کچھ جو ہے ان سے زیادہ برابر ہے بھئی جب سارے برابر ہو گئے تو وہ جو کچھ ہے وہ ان سے زیادہ کیسے برابر ہو گئے تو اس کا underlying truth جو ہے وہ یہ ہے underlying logic یہ ہے کہ marxism میں بھی چونکہ جمہوریت نہیں ہوتی تو وہ کچھ جو لوگ انچی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی monopoly قائم ہو جاتی اب examiron کی طرح ہم نے بتایا تھا examiron کی ترتیب آپ کو بتائیں گے تو examiron جو ہے two words پہ مشتمل ہوتا ہے اور وہ adjective plus نہ ہوگا یا adverb plus adjective ہوگا جبکہ paradox ایک پوری statement sentence جب پیراگراف پہ مشتمل ہوتا ہے next lecture میں آپ کو examiron اور paradox میں فرق بتائیں گے اور antithesis پہ بھی lecture بتائیں گے اللہ حافظ